فرس رائٹ کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ سمہ الحمدلہ سیکنڈ رائٹ کمپلیٹ تیرہ سو کبھل تھا لے لی تیسی رائٹ بھی کمپلیٹ ہو گئی اور تیرہ سو پچاس کبھل تھا یہ ہے ہمارے پاس پندرہ سو روپے اور الحمدللہ چوتھی رائٹ بھی کمپلیٹ ہو گئی سولہ سو کبھل لے لی ہے میں نا بھائی ایرپورٹ ہا بھائی بھائی رکشے کے پیسے ملے جاؤں گا بھائی چلو یار بھائی کی پیسے دینا بس پیٹروں کے پیسے دینا پلیز چلو یار کوئی دن چلو یار کوئی دن چلو یار کوئی میری آرہا ساڑوں نصیب غراب ہو یار اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت ناحت رحم کرنے والا ہے میرے پرودے گار آج کے دن بہت اچھا جائے ساری مصیبتوں پریشانوں سے بچانا بس ہمیشہ اپنے حفظ و ماند رکھنا تو شروع کرتا لگے نام سے بھائی اور آج کی پہلی رائیڈ آگئی ہمارے پاس جو پیکپ لوکشن ہے مجھ سے وہ 2.4 کلومیٹر دور مجھ سے پیکپ ہے آج کی پہلی رائیڈ کس کے اوپر آئی میں آپ کو دکھاتا ہوں آج کی فرس رائیڈ آئی ہمارے پاس ان ڈرائیو سے ان ڈرائیو کمفرٹ کی ہے رائیڈ اپ بفرزون سے اٹھا کے ان کو جانا ائرپورٹ 1935 کا ان کا بل بن رہا ہے تو چلیں آج ایک اچھی رائیڈ ملی صبح صبح ایک اچھی رائیڈ شروعات کرتے ہیں سوچیں کہ انشاءاللہ آج سے بہت اچھا جائے گا پیکپ پوائنٹ پہنچتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈرائیو پوائنٹ کتنا دور ہے اس حساب سے پہ ہم کمبیر کریں گے بل کو کہ کیا بل ٹھیک بنا یا خراب بنا ہے میں کلومیٹر زیرو کر لوں تاکہ میں اندازہ ہو جاں ہماری گاڑی کتنی چلی میں نے کلومیٹر زیرہ کر دی ہیں اور لائٹ بھی جل رہی ہے فیول میں ڈلوانا ہے گاڑی کی حالت دیکھو مٹی مٹی ہو رہی ہے پوری جار کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان والے اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا ہمیشہ کی طرح لیٹ آرائیب کیا باپ دکھا دو ڈروپ پائنٹ کتنا دور ہے تو سی ویکھنا کہ ڈروپ پائنٹ کتنا دور ہے اوکی ہے ڈروپ پائنٹ ہے بھائی سترہ کلومیٹر دور ڈروپ آف ہے اور اس کا بل بن رہا ہے انیس سو پہنٹ سو پہلی رائٹ اچھی رائٹ اللہ پاک سے دعا ہے کہ انشاءاللہ جلدی کام ختم ہوگا آج کیونکہ ابھی ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے دس دس بچیے بائیس پر آٹھ اور ماباپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں چھڑکنا اور ان سے بات عدب کے ساتھ کرنا اور عجز و نیاز سے ان کے آگے چھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچبند میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما گیارہ بجلوں الحمدللہ ائرپورٹ بھی ہوں اور فورس رائٹ کمپلیٹ ہو گئی انیس سو پینٹس کا بل تھا دو آزار وقت لے لی ہیں پہلی رائٹ کمپلیٹ اب ہم سیکنڈ نائٹ کے نظار میں بیٹھے ہیں ائرپورٹ کے اوپر چلائیں جی الحمدللہ سیکنڈ نائٹ بھی آگئے یہ رمادہ پلازا سے اٹھانے اور مہران ایکسٹینسن گلسن اقبال جانے تیرہ سو روپے کا ان کا فیر ہے 3.2 کلیمیٹر دور ہے ہم سے چلو ان کو پک کرتا ہوں پیٹرول بھی دلوایا ہے ابھی تک تو پیٹرول بھی دلوایا ہے اس کے پاس کلائنٹ کو اٹھانا ہے الحمدللہ سیکنڈ رائٹ آگئے کمفرٹ کی بائی بائی ائرپورٹ بائی بائی ہیلو سبسکرائبر ہیلو 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 انگیو سے دینے لیے بھائی بہت بہت شکریہ ہیلو ایوریو آر بھائی ملتا ہوں ملتا ہوں میں پتہ ہے اتنے سے شروع کرتے ہیں باقی کم بڑھی آئے گا تو پھر باپ میں ڈلوا لیں گے پیسے تو نہیں گالو پہلے دیر ہو رہی ہے اوپر سے میرے لکھرے لکھتا آجا آجا اوہی شیٹ یہ دو ہزار اب کیا ہوا اوہی یار آج تو معاملوں خراب تھی بیوستال میپ دیکھو میپ بتا رہا سیدھا جاو یعنی اس روڑ پر یوں سیدھا جا کے یوں ملو یوں گھوما کے حالکہ اندر سے گلی بھی جا رہی یہ والی گلی تو میں یہاں سے جاؤں گا دیکھو کب تو کبھی کبھی کہتے ہیں اکل بھی استعمال کر لیا کرو میپ تو بہت لمبا لے کے جاتا ہے یوں گھوم کے پھر آئے گا میں ڈالا یہاں سے اندر سے مار لوں گا لوکیشن میں پہنچ گا آرائیو کرتا ہوں وہ نیچے آئیں گے میں اندر سے آ جاؤں گا اور آپ کو دیکھتا ہوں دروپ پوائنٹ کتنا دور ہے آرائیو کرتے ہیں آپ کو دیکھتا ہوں دروپ پوائنٹ آپ دیکھیں گا دروپ پوائنٹ بھائی دروپ پوائنٹ ہے چودہ کلومیٹر اور بلون اس کا تیرہ سو روپے کا مجھے لگا ہے دروپ پوائنٹ کم ہوگا مطلب مجھے لگا ہے دس بارہ کلومیٹر کا ہوگا لیکن کوئی نہیں چودہ کلومیٹر بھی کابل برداشت ہے بہرے اٹھا ملک صاحب آیا ملک صاحب ملک کرنے بھی لوگ چلو شاباش چل چل آئیزت کیا گروہ ہماری شاباش دیبت کرنے والے تانے دینے والے کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے شاید وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا ہرگز نہیں وہ ضرور حتمہ میں جھوک دیا جائے گا اور تم کیا سمجھے کہ حتمہ کیا ہے وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی بے شک وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے یعنی آگ کے الحمدلہ سیکنڈ رائٹ کمپلیٹ تیرہ سوکھا بل تا لے لی ہے ٹائم ہو رہا ہے گیارہ چالیس اب ہم کھڑے ہیں تیسری رائٹ کے اندازار میں اب یہ رائٹ آ رہے ہیں یہ دیکھوئے بہت دور سے آئی ہے سیون پائنٹ فور کلومیٹر سے پک کرنا ہے اور ٹوٹل ڈسٹینس ہے اکیس کلومیٹر اکیس کلومیٹر کا بل بن رہا ہے گیارہ سو چوون ساٹھے گیارہ سو بل بن رہا ہے تو نہیں بھائی جانے دے اکیس کلومیٹر وہ پانچ سی کلومیٹر میں ایکس میں جاؤں گا تو ملا کہ بہت زیادہ بندہ تھا یہ ابے یار سوا ایک بجگی اب تو کوئی رائٹ نہیں آ رہی کیا بات ہے یار ہم کھڑے میں اور رائٹ کوئی نہیں آ رہی یار جا کرے یار بھائی اپ جانے بھائی دسکاؤنٹ جو ہے بھائی آجو یار کریم گھٹ رہا ہے بھائی یار وہ یہ یار رائٹ نہیں آ رہی ٹیکسی ہے ٹیکس کے نازاباد لالو کے دے لالو کے دے اورنگی اورنگی گاری پیشے جا رہی ہے άλλا یار کوئی تو آجو یار میں تھک یار بھائی تھک یار یار اے اورنگی اورنگی بھائی ائرپورٹ بھائی رکشے کے پیسے ملے جاؤں گا بھائی چلو بھائی کی پیسے دی رہا بس پیٹروں کے پیسے دی رہا پلیز چلو یا کوئی دن چلو یا کوئی دن چلو کوئی بھی نہیں آرہا ساٹھوں نصیب غراب ہے ڈیڑھ بجرہ ایک بجرہ چھتیس پرند اب جا کے رائیڈ آئی ہے پک اپ مجھ سے ہے ٹو پائنٹ سیون کلومیٹر دور اور جو رائیڈ آئی ہے یہ آج کی تیسی رائیڈ ہے اور ان ڈرائیو کے اوپر یہ رائیڈ آئی ہے کمفرٹ کی رائیڈ ہے تیرہ سو پچاس سے بل بڑنا ہے آگہ خان سے اٹھا کے میٹر ویل چھوڑنا ہے سائیڈ ایریا میں تو آج بھی لیٹ پہنچ ہوں یار آئیو کیا اور اب میں مجھ سے ہوں ڈروپ پائنٹ کتنا دور ہے یہ دیکھا ڈروپ پائنٹ ڈروپ پائنٹ ہے بھائی بارہ کلومیٹر دور کا ڈروپ آف ہے اور پھر ان کا بن رہا ہے تیرہ سو پچاس روپ ہے اور یہاں ہمارا آگہ خان ہسپتال ہم اندر جا رہے ہیں یہ اس کا دیکھو گیٹ نمبر ون ہے یہ اور ہم گیٹ نمبر ون میں داخل ہوئے اور لوگ سامنے میرے لئے مٹھا رہی ہوں اور پھول بول لے کے کھڑے ہیں ماشاءاللہ سے آپ سب لوگ ہوں بوش چکے مرے عزت دیتے ہو تینگیس سو مچ میری عزت میں سب لوگ کھڑے ہو رہے ہیں جھوٹ بولوں کوئی بھی نہیں ہے تیسی رائٹ بھی کمپلیٹ ہو گئی اور تیرہ سو پچاس کا بل تھا یہ ہے مارے پاس پندرہ سو روپ ہے اور اس طرح بھی دھائی بجنے والے ہیں پانچ منٹ کا میں تین رائٹیں کمپلیٹ چوتھی رائٹ کے انتظار میں بیٹھیں دے ہو الحمدلہ الحمدلہ ایک اور رائٹ بھی آ گئی ہے اور وہ بھی کمفرٹ کی رائٹ ہے ٹیکس چیل میل سے اٹھا گئے کینٹ سٹیشن جانا ہے تو انہوں نے آفر پتہ نہیں کتنے کرتے ہزار پہ کر رہے تھے فل آفر تھی تیرہ سو پچاس کی میں نے ایڈٹ کر کے چودہ سو ڈالے چودہ سو پہنٹیس تو بھئی تھوڑی دیر جنگ رہی دس پتہ منٹ کے بعد انہوں نے میری آفر فائنلی اٹھائی لی ان کے آرائیو شرائیو کرنے کے بعد میں تم کو دکھاتا ہوں گے ڈراب پائنٹ ہے کتنا دور ہے اس کا جو ڈراب پائنٹ ہے ان کو جانا ہے سٹیشن ان کا ڈراب پائنٹ گیارہ کلومیٹر کا بن رہا ہے اور بل بن رہا ہے اس کا چودہ سو پہنٹیس الحمدلہ حمدلہ چوتھی رائٹ بھی کمپلیٹ ہو گئی سولہ سو کا بل لے لیا میں نے چودہ سو پیانٹیسو رو بل تھے تو پندرہ سو رو بے نے ان سے بل لیا اور سو رو پہ کی جو ہے وہ اندر پارکنگ ہے اسٹی رو پہ کی یہ دیکھ رہے ہو اسٹی رو پہ کی پارکنگ ہے تو میں نے ان سے حساب سے لب سم کر کے سولہ سو رو پہ لیا ہے کلائنٹ سے سینل الحمدلہ چار رائٹے کمپلیٹ کر لی اور ابھی ہم کھڑے میں ہیں کینٹر سٹیشن کے اوپر اور لیکن یہاں سین ڈارٹو خراب آئے کونے چار بجرے پہ بھائی جردو کیپٹروں کی برمار ہوئی ہوئی ہے چھوٹی گاڑی بڑی گاڑی سب کھڑے ہوئے ہیں اب میں سوچ رہوں کہ میں یہاں سے مووو کروں یا یہی رکھوں سوچرم پندرہ بھی اس پر نہیں ہاتھا گھنٹا یا رکھتا ہوں اس کے بعد پہ کئی اور مووو کر لوں گا بیسے کہ بھی چھوٹی کا ٹائم ہو جائے گا آفیسز کی مللہ آفرنا شروع جائے گا تو کوئی نہ کوئی ریٹ مل جائے گی لائٹ سی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ایدھر ہمارا ریٹ دیکھو تم ریٹ ٹائٹ اور رش ریٹ ہیں یہ دیکھو رش دیکھو لوگ آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں دیکھو رش دیکھو صحیح ہے لیکن ریٹ نہیں آ رہی مجھے لگا یہی سے ریٹیں آئیں گی ٹائٹ اور یہ ریٹیں ملیں گی ریٹیں نہیں مل رہی یار یہ دیکھو جس کے آفر تو وہ آرڈڈ ہی غائب ہو جاتی ہے بھائی کیا خراب دین چل رہے ہیں جس کو آفر دوں وہ غائب ہو رہی ہے اور رش ایسا ہے کہ مت پوچھو بھائی ٹائم دیکھو اب جا کے رائٹ آئیے دیکھو آٹھ بج رہے ہیں بھائی اب جا کے ایک اور رائٹ آئیے ون پائنٹ ایٹل میٹر پک اپ دور ہے مجھ سے اور کیا ہے بھائی آٹھ سو پہ کا بل بنہ صدر جانا ہے انہوں کو تین تلوار سے اٹھا کے انہوں کو صدر چھوڑنا ہے تو انہوں کا بل بننا ہے آٹھ سو روپ ہے پریمیم کی رائٹ ہے انہوں کو بھائی آگئی ہے فائنلی مہر پاس آج کی لاس رائٹ ٹائم کے اور ہے نو بج ہی انہتیس منٹ اور پک اپ لوکیشن مجھ سے دور ہے وہ ہے ون پائنٹ نائن کلومیٹر بل دکھاتا ہوں کیا بل ہے اور آٹھ سو پینتیس کا بل ہے ان کو گارڈن سے اٹھا کے پفر زون جانا ہے چلیں یہ میری لاس رائٹ ہوگی ان کو میں پک کر کے ڈراب کرتا ہوں اس کے میں پک کرنے کے لئے جا رہا ہوں بل بل دکھا دیا تو بھائی ائرپورٹ پر گھر اس کے اوپر ہے ائرپورٹ بول رہو ہوں کینٹ سیشن میں میں کھڑا ہوا تھا وہاں پہ میرے پاس کافی دیرے سے رائٹ نہیں آ رہی تھی میں نے بولا یہ اللہ رائٹ دے دے بیٹھا رہا ہے ایک ڈیرڈ گھنٹہ ہو گیا رائٹ نہیں میں نے بلائی اللہ پاک دے دو مزہ آ جائے کہ کہ مطلب کوئی ایسی سواری ملیا جو آنے جانے کی ہو تو والے یقین مانو کینٹ سیشن سے ایک بندہ تھا وہ کہہ رہا ہے میرے دوست نے اس کو جیل ہو گئی تھی لانڈی جیل ہے ملیر جیل بھولتے ہیں اس کو کہہ رہا ہے وہاں سے بنے اسے چھوڑا کے لانا ہے دس پرمیٹر میں نے کام ہے تو میکسیمم جو ہے نا پن 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 بیس منٹ لگیں گے آنا جانا کرنا ہے میں نے بغیر رائٹ کے جو ہے اس کو بل بتایا چار ہزار روپ ہے لم سمنا کیونکہ کمپنی تھی نہیں دیریکٹ میں نے دیکھا پچیس ستائیس کلومیٹر بننا تھا وہاں سیٹ پچیس کلومیٹر میں نے بلا دو ہزار جانے ہیں کہ دو ہزار آنے ہیں کہ سر جب دس پرمیٹر آپ ویٹنگ کرو گے بلے اس کے پیسے مت دینا اللہ کا لاکھنا شکر ہے بھائی اس کو لے کر گیا اس کو لے کر آیا واپس وہاں گئے دس پننٹ سے پندر منٹ مشکل رہوں گے بندہ بھائی تھیار تھا سب کچھ وہ بندہ باہر ہی کڑا ہوتا اس کو لے کر آگئے اس نے مجھے ساڑھے چار زار پہ دیا اس طرح میری آج کی ایک پرائیوٹ بکنگ کی لگ گئی ساڑھے چار زار کی اللہ پاک دل سے ذیاد کیا تھا کہ اللہ پاک جو نہ میری رائٹ آج ہے اور کوئی اچھا سین کرا دو آج کتنے دن ہوگا میں نے کوئی پرائیوٹ بکنگ نہیں ماری مطلب ان ڈرائیوٹ کے اوپر تو پھر آج لگ گئی ماشاءاللہ سے ابھی فیلالی لاس ریٹ اس کو پکڑے گا گھر جاؤں گا اور میری گاڑی آج تقریبا کوئی پہنے دو سو کلومیٹر چل جائے گی وہ میں لاس ریٹ اپ ڈراب کرلوں گا اس کو سب پھر بتاؤں گا میری گاڑی کتنے کلومیٹر چل گئے